آج ہم گرونڈ میں آئے ہیں فرس ٹیم اور پہلا بلاگ میرا جو ہے گرونڈ پرکٹ سے کیونکہ میں سپورٹس مین میں بڑا جھٹا رہتا ہوں یہ ہمارے ہمپائر کاشی جی اور یہ جو گرونڈ بلکل اب یہ فیس پر کا اپلوڈ کریں گا اور شاہکینیت درشک کافی زور و شور سے مسجد محلہ ورسیس جلاس جلاس گوبی کی یہ ٹیم ہے اور ساتھ میں اور شاہکینیت درشک کافی رومانچک بڑا مقابلہ اور یہ یہ کنوں کے دبارہ جو شارٹ کھلی تھی لیکن کافی گیند اوپر رہی ناکسمت رہے اور ناراش واپس پویلین میں لوٹ رہے ہیں مارے کنوں جی جن کی میں شارٹ کا بڑا فیورٹ ہوں دکھی آج کے اس لمحے پہ کیونکہ وہ شارٹ اچھی نہیں تھی کافی اورٹ ہونے کا سامنہ تھا اور اورٹ ہو چکے اور لکی نئے بیٹس مین لکی اور یہ آرمی کے نوجوانے کچھ دن چھٹی کے لیے آئے ہوئے لیکن بڑی یہ ٹیکنیکل شارٹ کلتے ہیں ان پہ مجھے بڑا بروسہ اور ہمارے کیپر منہ جی کیا کہنا ان کی یہ بڑے بھائی ہیں بیٹس مین کے کیپر جو ہیں اور یہ پہلی بھول بڑیا انداز میں تھی ملک سلیم دوبارہ اور پیچھے اپیل کی گئی سامنا کریں گے لکی لکی کے دوبارہ لیکن منا نے کافی کیچ ڈراب کرنے کے لیکن فیلٹر اس کے نیچے اوہ عظیم دوبارہ کیچ لیا گیا اور انڈین آرمی کے نوجوان لکی آپ جے اپنی مقدر پہ ناراش لکی دوبارہ یہ آرمی کے نوجوانے ہمارے واپس پویلین میں اور ناراش کافی اور شاہیکین درشے کافی ناراش ہیں اور میں بتاتا چلوں یہ جلاس کا گرونڈ ہے نے بیٹسمن امن امن جی یہ جلاس بھی لونگ کرتے ہیں سلوتری بورڈری کو ملک سلیم کا یہ پہلے بال کا اوہ اچھی شاٹ اچھے انداز میں کھیلی ہے فیلٹر اس کے اوپر شہزاد جب تک گیند کو فیلٹ کرتے ہیں ایک رن بنانے کا موقع بڑیا ہے شاہیکین درشے کافی زور سے اور حلہ ڈالتے ہوئے اور میچ آخری لمحے پہ ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی اچھے بیٹسمن ہے یہ گرونڈ کا سائیڈ میں بتا رہا ہوں یہ رہے ہیں سنگرش کا سامنا کریں گے امن اپیل زور دھار اپیل لیکن ایمپائر پہ کوئی اثر نہیں آگے کا سادیا لیکن نہیں امن جی اوٹ ہو کر پویلین کی طرف لگاتار وکٹیں گر رہی ہیں ایسا لمحہ بلکل پاکستان کی ٹیم پہ آتا ہے جب یہ موقع آتا ہے یا تو پھر آج ہماری جو ہے ٹیم مسجد محلہ پہ آ چکی اور گرونڈ کی ٹیم جو ہے وہ کافی ابھی تک نی بیٹسمن توفیق سنگرش کا سامنا کریں گے اچھی گھین سنگرش دبارہ لیکن بھال کو جب تک فیل کرتے ہیں ایک ران بنانے کام ہوگا نینجا جی یہ ہمارے نینجا جی ان کی شارٹ تو بڑی فیوریٹ شارٹ لگاتے ہیں ہردیک پانڈیا کے نام سے جانے جاتے ہیں اور سامنا کریں گے سنگرش یہ ہمارے جلاس سے بلونگ کرتے ہیں سنگرش دبارہ کھیلنا چاہا لیکن سامنے رکھ کر کھیلا فیلٹر وہاں پہ موجود ہے جب تک گیند کو فیل کیا جاتا ہے ایک ران بنانے کام ہوگا ابھی توفیق دوبارہ سنگرش کا سامنا کریں گے سنگرش کا سامنا کریں گے توفیق سیدھے انداز سے کھلا سٹیٹ فیلٹر وہاں پہ کھڑا رہا لیکن کیچ کا کوئی سامنے ہی ان کے پاس نہ ہی انہوں نے پکڑا شاہکین یہ درشک کافی زور سے میچ آخری لمحے پہ اور یہ گرونڈ جو ہے ہمارا جلاس کا بڑا خوصورت گرونڈ ہے یہ بہت علاقے کے اندر تائینات ہے یہاں پہ ہر قسم کی سپورٹس مینشپ جو ہوتی ہے بڑیا انداز میں اس پار نینجا جی کھیلے لیکن کینٹ سیما رکھا کے باہر چھے رن کے لیے ایمپائر زفر کے ہاتھ فضاء میں بھلانت نینجا میں جو کہتا تھا ہردیک پنڈیا کے نام سے جانے جاتے ہیں بڑی شاٹ سنگرش پھر سے نینجا کے سامنے جو ہردیک پنڈیا کے نام سے جانے جاتے ہیں اوہ کوئی سمپرگ نہیں بھلے اور بال کے درمیان میں اس پر پھر ناراش سنگرش آئی سنگرش نینجا نے کھیلنا چاہا لیکن فیلٹر وہاں تھا موجود نہیں گہن نکل گئی چار رن کے لیے فیلٹر اس کے پیچھے کاف فیل لیکن گہن نکل گئی سیما رکھا کے باہر چار رن کے لیے ایک خور نینجا یعنی حردیک پنڈیا کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کا یہ فیورٹ شاٹ حردیک پنڈیا سنگرش کا اوہ نینجا سویپ شاٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن بلے اور بھال کا بیج میں کوئی سمپرگ نہیں نے بولر بشارت سامنا کریں گے تو فیق اوہ اچھی بھال سویپ شاٹ ٹھیک ہے یہ اگلی گھیند اٹھا کر کھلی سنگرش اس کے نیچے لیکن گھیند کو پکڑا گیا اور تو فیق اپنی آسو بیٹ کر آسو بیٹ کر آسو بیٹ کر بدقسمتی پینا راش نیو ایٹسمن کاشی کاشت کے نام سے جانے جاتے ہیں بڑے بڑے شاٹ کھیلتے ہیں یہ کاشی دوبارہ کاشی نے سامنے رکھر کھیلا کوئی موقع نہیں اس نے پاس رن بنانے کا بشارت کی یہ گھیند کاشی کے دوبارہ نہیں کھیل پائے لیکن گھیند کھیل دی فیلڈر اس کے پیچھے ہیں لیکن رن بنانے کا موقع جب تک گھیند فیلڈ کرتے عمران دھبارہ اور منہ تب تک دو رن بنانے کا اضافہ ہوا ہے اسی کے ساتھ بڑیا ساجداری رہے گی اگر حردیک پانڈیا آئے میرے فیورٹ پلیئر حردیک پانڈیا نینجا جی یہ دماکے دار شارٹ کھلتے ہیں اور اپنی ایک بڑی شارٹ سے ہی خوش کریں گے نینجا جی پچھلے نینجا کے پاس والے وہ لہنی ہی تھی اور نینجا اس بال کو کھو بیٹھے نیکسٹ بال اٹھاوا کر کھیل دی نینجا نے فیلڈر اس کے نیچے لیکن کہیں فیلڈروں سے دھور گھیند اوپر پالے کے اندر پڑی ہے گھیند نکل گئی سیما رکھا کے باہر چھے رن کے لیے نینجا دوبارہ یہ حردیک پانڈیا کے نام سے جانے جاتے ہیں کیا کہنا نینجا بھائی کا بڑی شارٹ سے یہ اپنا آغاز کرتے ہوں اور بڑی ہی شارٹ بھائی اوٹ ہوتے ہیں کیا کہنا نینجا کا پانچ ہور سماعت اکونجہ رن کے حدف پہ پہنچے ہیں انہوں نے رن جو ہے ستانوے رن پورا کرنا حدف ہے ان کا لیکن ابھی تک نینجا جی جب تکٹکے ہوئے ہیں آٹھ ہور کا یہ میچ ہے تین ہور بچ رہے ہیں سنگرش نینجا اٹھا کر کھلا جاتے تھے لیکن ان کے پاس وہ طاقت نہیں جو جس ہاتھ سے گھیند کو کھلا جاتا ہے کیونکہ سنگرش بیٹنگ کا بھی کچھ لگی انداز ہے لیکن یہ نینجا کو یعنی حردیک پانڈیا کو بار بار بیٹ کر رہے ہیں ہردیک پانڈیا اوہ کیا کہنا سنگرش ہردیک پانڈیا آگے نکل کر کھلنا چاہتے تھے سمجھ نہیں آئی سٹیمپوں کو بکیر کے رکھ دیا نے بیٹس مین جو ہمارے آ رہے ہیں آسیف خان آسیف خان جو ہیں یہ بھی اچھے کفی بڑے شارٹ کھلتے ہیں نیکسٹ بتاتا چلو یہ آسیف خان سنگرش کا سامنا کریں گا اوہ کھیلا لیکن وہاں پہ فلٹر موجود ہے جب تک گھیند کو فیلڈ کیا جاتا گھیند نکل گئی چار رن کے لیے ایک آتے ہی آسیف کے دوبارہ چار رن کا توفہ جو اپنے بلے سے زور سے تمہچا لیکن گھیند نکل گئی چار رن کے لیے کیا کہنا آسیف بھائی کا ہے نیکسٹ یہ کریں گے اس بار سنگرش پھر آسیف کو آسیف دے کر کھلے وہ کھلنا چاہتے تھے لیکن کافی گھیند اوپر ہی سنگرش کافی ٹیلینٹیڈ بولر ہیں اچھے فیلڈر بھی ہیں بیٹسمن بھی ہیں تاریف جتنے ان کی کی جائے اتنی کم سنگرش دوبارہ سامنا کریں گے آسیف سنگرش کا یہ گھیند پھر سے آسیف کھیل گئے لیکن وہاں پہ فیلٹر موجود ہے جب تک گھیند کو فیلڈ کیا جاتا ایک رن بنانے کا موقع مس فیلڈ کے دوبارہ ایک رن ہور چورانے کا موقع کتنے رن چاہیے جتنے کے لیے بارہ گیندوں کے اندر چالیس رن لیکن آسیف موجود یہ گیند وائٹ وائٹ گیند پہلی ہی شہزاد دوبارہ شہزاد خان جلاس کے مانی جانی شخصیت ہیں انہوں نے پوری لائف اپنی گرونڈ کے اندر گزاری ہے لیکن آج ہی دیکھیں گے بولنگ کیسی کریں گے سامنے آسیف اٹھا کر کھیلے آسیف نے گیند کافی ہونچی رہی سلطان دوبارہ میس فیلڈ ایک بڑا جھٹکا یہ اگر کیچ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور کہوں گا کہ خطرے کے باہر تھے لیکن آسیف جب تک موجود ہیں تب تک یہ آسیف علی پاکستانی پلئر جو ہیں وہ بڑک اٹھتے ہیں ایسے ہی چھکے مارتے ہیں آسیف چھوٹے قد کے ابھی بڑی کم امرین کی شہزاد سامنے ہیں کاشی کاشت اٹھا کر کھیلا کاشت نے فیلڈر اس کے نیچے ہیں جی ہاں گیند کو پکڑیں گے جی ہاں گیند کو پکڑ لیا وہاں پہ موجود تھے اشفاق دوبارہ لگاتار لگاتار وکٹیں گر رہی ہیں لگاتار وکٹیں گر رہی ہیں جیسے انڈیا کے سامنے پاکستان لڑ کھڑا جاتا ہے ویسے ہی آج یہ ٹیم لڑ کھڑا گئی ہے جلاس کے سامنے کھیلا جاتے تھے لیکن نہیں یہ آئے تھے نی بیٹسمن امران کی پر دوبارہ یہ گیند ایک خور رن کیونکہ انہوں نے تب تک گیند کو فیلڈ کرتے تب تک رن بنانے کا پورا موقع تھا آسیف سامنا کریں گے شہزاد کا آسیف آسیف نے سامنے رہ کر کھیلا فیلٹر وہاں پہ موجود ہے جب تک گیند کو فیلڈ کیا جاتا ایک رن بنانے کا موقع سٹرائک جبران کے آتھ میں جبران چوہان ہمارے یہاں ایک بڑی پرابلم ہے کیونکہ یہ لڑکے جو ہیں ایک بیروزگاری چھائی ہوئی ہیں کسی کے پاس اتنا جورت نہیں ہے پیسے یہ بیٹ نی لینے کے لیے اس لیے ایک ہی بیٹ سے یوز ہے وہ دوسرے رن کے لیے پلٹ چکے ہیں شہزاد جب تک سٹیمپو کو ٹچ کرتے تب تک کوئی موقع نہ تھا اسی کے ساتھ دو رن ہور چرائے کاشی کاشی وہ رہے ہیں پانچ ساتھ اٹھے لینے تھے لیکن ایک رن بھی نہیں لیا کیا کہنا کاشی بڑیہ آپ کا یہ جو الفاظ مجھے پسند آئے کہ پانچ پانچ ساتھ ساتھ رن لو دوڑ دوڑ کے لیکن لاسٹ آور کے لیے سنگر شاہیں سامنا کریں گے آصیف اٹھا کر کھیلا آصیف نے فیلٹر وہاں پہ موجود ہے لیکن فیلٹر کے کہیں دور گیند سیما رکھا کے باہر چھے رن کے لیے آصیف جب تک وکٹوں کے اوپرے ہیں آصیف کا کہنا ہے کہ میں میچ کو واپس کروں گا گیند کریں گے اٹھا کر اس کھیل دی لیکن فیلٹر وہاں پہ موجود نہیں ہے جی ہاں ایک رن بنایا ایک رن دوسرے کے لیے پلٹ چکے ہیں فیلٹر جب تک گیند کو فیل کرتے ہیں دو رن بنانے کا موقع آسان سے آصیف کے آت میں فیس ٹریک آصیف نے اٹھا کر کھیلا فیلٹر اس کے نیچے ہیں جی ہاں بال کو پکڑیں گے یا نہیں ہاں بال پکڑ دی نازم جھٹ دوبارہ کیا کہنا نازم خوش اور نی بیٹسمن شویب شویب ڈیلا ان کا نام ہے ان کا نیک نیم یہ جلاس نے دیا ہوئا بہت ڈیلا بندہ رہتا لیکن واقعہ ہی ڈیلا تھا گیند کو مس کیا یہ گیند مس کرنے والی نہیں تھی شویب دوبارہ پھر سنگاش کا سامنا کریں گے واقعہ ہی کاشی کا کہنا تھا کہ یہ ڈیلیں واقعہ ہی شویب ڈیلیں ہیں ان کو بال جو ہے بلکل شویب کی یہ بڑیا ریل بنے گی اور اس نے انہیں میچ ہرائیا اگر شویب یہاں پہ رن کرتے تو بلکل ٹیم کبھی ہارتی نہیں سنگرش کافی نراش سنگرش اور جتنے بھی ان کے شائکین ساتھ والے سب ہی خوش ہیں نیکسٹ میں بتاتا چلوں یکڈیلیں کا آیا موسیقی